آگے سبق دیکھئے بھئی مطن دیکھئے گزشتہ سبق میں شکل سالس کا ذکر چل رہا تھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ شکل سالس کے اندر ایجاب سغرہ اور فعلیت سغرہ ضروری ہے اسی طرح دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے تو کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے دو شرطیں ہو گئیں شکل سالس کی وئی ایجاب سغرہ اور کلیت احد المقدمتین دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے اور پھر اس شکل سالس کے اس بات کے لیے چار دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں دلیل خلف دلیل عاقس سغرہ اور دلیل عاقس قبرہ پھر عاقس ترتیب پھر عاقس نتیجہ اور چوتھی دلیل جو ہے وہ عاقس مقدمتین ہے لیکن اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا تو شارح نے بھی ذکر نہیں کیا آج ہم چوتھی شکل کے بارے میں پڑھیں گے بھئی دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں شکل رابع کی شرط جو ہے وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے بھئی دو چیزوں میں سے یا تو دونوں مقدمیں موجیبہ ہونے چاہیے اور یا دونوں مقدمیں مختلف ہونے چاہیے یعنی ایک موجیبہ ہے تو ایک صالبہ لیکن جب دونوں موجیبہ ہوں تو ان میں سے صغرہ کو ہمیشہ کلیہ ہونا چاہیے تو ایجاب مقدمتین کے ساتھ کلیت صغرہ ضروری ہے اور اگر وہ دو مقدمیں مختلف ہوں ایجاب و سل میں تو پھر کلیت احدا المقدمتین ضروری ہے تو اصال لفظوں میں یوں کہو کہ شکل رابع کے اندر دو شرطوں میں سے ایک شرط ضرور ہونی چاہیے بھئی یا دونوں موجیبہ ہوں معا کلیت صغرہ یوں کہیں ایجاب المقدمتین معا کلیت صغرہ پھر دوہ رائے ایجاب المقدمتین معا کلیت صغرہ اور یا پھر اختلاف المقدمتین معا کلیت احداہما توجہ ہے پہلی شرط کیا ایجاب المقدمتین معا کلیت صغرہ اگر دونوں موجیبہ ہیں تو صغرہ کلیت ہونا چاہیے یا اگر دونوں موجیبہ نہیں دونوں مختلف ہیں تو پھر دونوں میں سے ایک کو کلیت ہونا چاہیے اختلاف المقدمتین معا کلیت احداہما دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَفِ الرَّابِعِ ایجابُهُمَا مَعَا کلیت صغرہ اَوِ اختلافُهُمَا مَعَا کلیت احداہما میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ وَفِ السَّانِي وَفِ السَّالِسِ اور اسی طرح آ جایا وَفِ الرَّابِعِ ان سب کا عطف ہے فِي الْاوَّل پر بھئی جہاں شکلوں کا بیان شروع ہوا تھا وہاں فِي الْاوَّل آیا تھا بھئی اور اس سے پہلے یوشتارتو کا فیل تھا بھئی یوشتارتو فِي الْاوَّل پھر آگے شرط اول کی شرطیں تھیں پھر یوشتارتو فِي سانی شکل سانی کی شرطیں تھیں پھر یوشتارتو فِي سالس شکل سالس کی شرطیں تھیں اور آج وَفِ الرَّابِعِ آیا تو اس کا عطف بھی اسی فِي الْاوَّل پر ہے اور تو یہ آگے ایجابُہُمَا اسی یوشتارتو فیل کے لیے نائی فائل بنے گا تو کہتے ہیں وَفِ الرَّابِعِ اور چوتھی شکل میں شرط ہے ایجابُہُمَا دونوں مقدمِ موجبہ ہونے چاہیے معا کلیتِ صغرہ ساتھ صغرہ کے کلیہ ہونے کے او اختلافُہُمَا یا دونوں مقدمِ مختلف ہوں معا کلیتِ احداہُمَا ساتھ اس کے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ بھی ہو بھئی کیا شرطیں ہوں ادھر دیکھئے دوہرہ لیں دونوں مقدمِ موجبہ ہوں تو صغرہ کو کیا ہونا چاہیے کلیہ یا دونوں مقدمِ مختلف ہونے چاہیے اور دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے اب آئیے شرع پر بھئی شرع میں دیکھئے قَوْلُهُ وَفِ الرَّابِعِ اَيُشْتَرَتُ فِي اِنتَاجِ شَكْلِ الرَّابِعِ بِحَسَبِ الْكَمِّ وَالْكَيْفِ اَحَدُ الْأَمْرَيْنِ شرط ہے شکل رابع کے نتیجہ دینے میں کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے احَدُ الْأَمْرَيْنِ دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو اِمَّا اِجَابُ الْمُقَدِّمَتَيْنِ مَعَقُلِّيَّتِ صُغْرَةِ یا تو دونوں مقدمِ موجبہ ہونے چاہیے ساتھ سغرہ کے کلیہ ہونے کے وَإِمَّا اختلافُ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الْكَيْفِ مَعَقُلِّيَّتِ اِحْدَاهُمَا یا دونوں مقدمیں مختلف ہونے چاہیے کیفیت میں یعنی ایک موجبہ ہے تو ایک سالبہ ہو مَعَقُلِّيَّتِ اِحْدَاهُمَا ساتھ اس کے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو وَذَالِكَ اور یہ اس وجہ سے بھئی یہ شرطیں کیوں لگائیں کہ ان دو شرطوں میں کہ ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک بات ضرور پوری ہونی چاہیے کہتے ہیں وَذَالِكَ لِأَنَّهُ لَوْ لَا أَحَدُهُمَا لَزِمَ اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْمُقَدِّمَتَانِ سالبتَيْنِ اَوْ مُجِبَتَيْنِ مَعَقُونِ صُغْرَ جُزْئِيَّتَن اَوْ جُزْئِيَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فِي الْكَيْفِ حاصل کلام یہ بھئی کہ اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو نتیجے میں اختلاف آئے گا کبھی نتیجہ جو ہے موجبہ چاہیے ہوگا اور کبھی نتیجہ سالبہ چاہیے ہوگا یا یوں کہیں کہیں پر حق ایجاب ہوگا اور کہیں پر حق سلب ہوگا اور نتیجہ تو ایک ہی قسم کا آ سکتا ہے جب ایک شکل بنا رہے ہیں ایک ضرب بنا رہے ہیں تو آگے اگر نتیجہ موجبہ آ رہا ہے تو جہاں جہاں بھی جس جس مادے میں بھی یہ ضرب بنائیں آپ وہاں ہمیشہ نتیجہ کیا آنا چاہیے موجبہ اور اگر آپ نتیجہ سالبہ بناتے ہیں تو جس جس ضرب کے اندر بھی یا یوں کہیں جس جس مادے کے اندر بھی آپ وہ مقدمتیں لے کر آئیں نتیجہ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے سالبہ اگر سالبہ بنایا ہے تو ہر جگہ سالبہ ہونا چاہیے اگر موجبہ ہے تو ہر جگہ موجبہ ہونا چاہیے کیونکہ منطق کے قوانین کل ہی ہوتے ہیں جب ایک قانون بنایا ہے تو ہر مادے کے اندر اس کو لگنا چاہیے ایک اگر ہم صورت بنا لیتے ہیں اس کا نتیجہ یا تو ہم مجیبہ رکھیں گے یا سالبہ لیکن جب ہم مختلف مادوں سے وہ مقدمیں بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہیں پر حق ایجاب ہوتا ہے اور کہیں پر حق سلب ہوتا ہے حالانکہ نتیجہ ایک جیسا رہنا چاہیے بدلنا نہیں چاہیے تو یہ حق کا بدلنا یہ یوں کہو یہ جو نتیجہ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کا بدلنا مختلف مادوں کے اندر یہ دلیل ہے اس ضرب کے عقیم ہونے کی ملوہ وہ ضرب نتیجہ دینے والی نہیں مثلا ہم کہتے ہیں کل انسان حیوان و کل حیوان متحرک بالارادہ تو نتیجہ کیا ہے کل انسانین متحرکم بالارادہ تو یہ دیکھو دو کلیا لے کر آئے اور نتیجہ کیا آیا وہ بھی ایک کلیا آیا تو یہ ہر مادے کے اندر یہ نتیجہ آنا چاہیے جس مادے کے اندر بھی آپ یہ دو مقدمیں لائیں گے نتیجہ ہمیشہ کیا آنا چاہیے موجبہ کلیا نتیجہ کیا آیا موجبہ کلیا تو ہر مادے کے اندر موجبہ کلیا آنا چاہیے اور یہاں ایسا ہی ہے یہ شکل اول میں نے ذکر کی اس کے اندر آپ دنیا کا کوئی مادہ لے آئیں دو مقدمیں لے آئیں دونوں موجبہ کلیا ہوں جیسے تھا کوئی سے دو دنیا کے مقدمیں لے آئیں جو صادق ہوں موجبہ کلیا ہوں اور صادق ہوں تو نتیجہ ہمیشہ موجبہ کلیا آئے گا آپ دیکھیں گے بھئی تو منطق کے قوانین اس طرح کلی ہوتے ہیں تو جو بھی دنیا کا مادہ لے آئیں نتیجہ ہمیشہ موجبہ کلی آئے گا یہ نہیں کہ کہیں پر موجبہ کلیا آئے گا اور کہیں پر موجبہ کلیا نہیں آئے گا اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے یہ ذرب نتیجہ دینے والی نہیں تو یہاں پر اگر یہ شرطیں پوری ہوں گی اس شکل رابع میں جو ہم نے شرطیں ذکر کر دی مطن کے اندر اگر یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر ایک جیسا نتیجہ آئے گا آپ دنیا کا جو بھی مادہ لے آئیں گے اور اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو آپ خود دیکھیں گے نتیجے میں اختلاف آتا ہے کہیں پر حق جو ہے وہ ایجاب ہوگا اور پھر ویسی ہی شکل آپ دوسری بنائیں گے تو کہیں پر حق کیا ہوگا سلب ہوگا حالانکہ ایک جیسی صورت ہو تو یا تو ہمیشہ حق ایجاب ہونا چاہیے یا حق ہمیشہ سلب ہونا چاہیے جب حق ایجاب ہے تو نتیجہ بھی ہمیں کیسا چاہیے ہوگا موجبہ اور جب حق سلب ہوگا نتیجہ بھی ہمیں کیسا چاہیے ہوگا سالبہ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بلکل ایک جیسی صورت ہو کہیں آپ نتیجہ موجبہ کو قرار دے دیں اور کہیں پر سالبہ کو قرار دے دیں نتیجہ ایک ہی آ سکتا ہے لیکن یہاں ایک بنائے تو پھر یہ ہر جگہ صادق نہیں آتا معلوم ہوا یہ شرطیں اگر پوری نہیں ہوں گی تو یہ شکل نتیجہ دینے والی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا اب دیکھئے بھئی اب اس کو بیان کرنے لگیں شعرہ میں شعرہ میں کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ لَا أَحَدُهُمَا لَزِمَ إِمَّا أَن يَكُونَ الْمُقَدِّمَتَانِ سَالِبَتَيْنِ اَوْ مُجِبَتَيْنِ مَعَا قَوْنِ سُغْرَ جُزْئِيَةً اَوْ جُزْئِيَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فِي الْكَيْفِ دیکھو ادھر بھئی دو مقدموں میں تین ہی صورتیں بنتی ہیں یا دونوں موجبہ ہوں گے یا دونوں سالبہ ہوں گے یا ایک موجبہ اور ایک سالبہ ہوگا لہٰذا اگر یہ شرطیں پوری نہ ہوں یہ جو ہم نے اوپر دو شرطیں لگائیں دونوں موجبہ ہوں ساتھ کلیت سغرہ یا دونوں مختلف ہوں تو کلیت احدل مقدمتیں یہ شرطیں اگر پوری نہ ہوں اس کی تین صورتیں بنتی ہیں کتنی صورتیں تین صورتیں بنتی ہیں اور وہ آپ خود بنا لیے شرطیں پوری نہ ہوں شرطیں پوری کیونکہ دونوں مقدمے میں نے ابھی بتایا یا دونوں کیا ہوں گے موجبہ یا دونوں سالبہ یا دونوں مختلف ہوں گے تین صورتیں بنتی ہیں یہ تین صورتیں ایسی بناو کہ ان میں یہ شرطیں پوری نہ ہوں ان میں شرطیں اگر دونوں سالبہ ہوں تو پھر پہلی شرط بھی پوری نہیں اس میں تو کیا تھا دونوں کیا ہوں موجبہ ہوں دوسری شرط بھی پوری نہیں کیونکہ دونوں کیفیت میں مختلف نہیں تو دونوں مقدمے یا سالبہ ہوں گے جب آپ اگر ہماری شرطیں نہیں مانیں گے یا تو دونوں کیا ہوں گے سالبہ دوسری شرط دونوں کیا لے آؤ موجبہ موجبہ لے آؤ تو پہلی والی شرط پوری ہو رہی ہے کیا پوری ہے دونوں موجبہ ہوں تو ساتھ کیا ہونا چاہیے سغرہ کھلیا یوں کرو جب دونوں موجبہ ہیں تو سغرہ کو جزیہ بنا دو تاکہ شرط پوری نہ ہو تو دونوں کو یا دونوں مقدمے یا سالبہ ہوں گے یا دونوں موجبہ ہوں گے لیکن سغرہ جزیہ ہوگا تیسری صورت دونوں مختلف ہوں وہ بھی لے آؤ لیکن اس میں کیا کرو دونوں مختلف ہوں تو دوسری شرط پوری ہو رہی ہے لیکن اس میں بھی ایسی صورت بناو کہ پوری نہ ہو جب دونوں مختلف ہوں تو کیا شرط ہی کوئی ایک کلیا ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں جب دونوں مختلف ہوں تو دونوں جوزیاں ہوں دونوں کیا ہوں تو تین ہی صورتیں بنتی ہیں اگر آپ ہماری شرطیں تسلیم نہیں کرتے تو یا تو دونوں مقدمیں کیا ہوں گے سالبہ یا دونوں موجبہ ہوں گے لیکن صغرہ کیا ہوگا جزیہ ہوگا یا دونوں مختلف ہوں گے لیکن پھر ان میں سے کوئی ایک بھی کلیہ نہیں ہوگا یہ تینوں صورتیں یہ بنتی ہیں تو یہ تینوں صورتیں آپ دیکھ لیں کہیں پر جب ہم نتیجہ نکالیں گے تو کہیں پر حق جو ہے ایجاب ہوگا اور کہیں پر حق سلب ہوگا اب یہ ذکر کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں لئنہو لولا احدوہ ما اس لئے کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی کوئی ایک بھی شرط نہ پائی گئی لَذِيمَا تو لَازِمَائے گا اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْمُقَدْدِمَةَانِ صَالِبَةَانِ یا تو دونوں مقدمیں کیا ہوں گے اگر دونوں میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو تینی صورتیں بنتی ہیں یا دونوں مقدمیں کیا ہوں گے صالِبہ اس میں دیکھو کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں او موجبتین یا دونوں موجبہ ہوں گے معاقون سغرہ جزیتن ساتھ سغرہ کے جزیہ ہونے کے دیکھو اس میں بھی شرط پوری نہیں او جزیتین مختلفتین فلکیفی یا دونوں ایسے جزیہ ہوں گے جو کیفیت میں مختلف ہوں گے تو اس میں کیفیت تو مختلف ہے لیکن دونوں جزیہ ہیں تو دوسری شرط بھی پوری نہیں تو یہ تین ہی صورتیں ہوں گی تو اب علیت تقادیری سلاسہ اور ان تینوں تقدیروں پر یحصل الاختلاف اختلاف حاصل ہو گئے یعنی نتیجے میں وَهُوَ دَلِيلُ الْعُقْمِ اور یہ دلیل ہے عقیم ہونے کی عقیم کا کیا معنی عقیم ہونا بانج ہونا یعنی غیر منتج ہونا اور یہ دلیل ہے غیر منتج ہونے کی اَمَّا عَلَى الْاَوَّلِ پہلے صورت پہ جب دونوں کیا ہوں سالبہ ہوں دیکھو اب دو سالبہ بنائیں گے ادھر دیکھئے دو سالبہ مقدمے لائیں گے اور آپ دیکھیں گے بعض صورتوں میں حق جو ہے ایجاب ہوگا اور بعض صورتوں میں حق سلب ہوگا حالانکہ نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا ہونا چاہیے تو کہتے ہیں اَمَّا عَلَى الْاَوَّلِ پہلی صورت میں یعنی جب دونوں مقدمے سالبہ ہوں فَلِأَنَّ الْحَقَّ فِي قَوْلِنَا اس لیے کیونکہ حق جو ہے ہمارے اس قول میں آخر میں آرہا ہے وہ کیا ہے ایجاب ہے کس طرح دیکھو لَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِن کوئی پتھر انسان نہیں وَلَا شَيْئَ مِنَ النَّاتِقِ بِحَجَرِن اور کوئی ناتق پتھر نہیں کونسا جز مکرر ہے حجر اور حجر مقدمہ اولا یعنی صغرہ میں موضوع ہے اور کبرہ میں محمول ہے یہ شکل رابع بن گئے بھئی اور اس میں دیکھو موضوع کہاں سے لیں گے موضوع لیں گے صغرہ سے یعنی انسان اور نتیجے کا محمول کہاں سے لیں گے کبرہ سے یعنی ناتق بھئی اور بتائیے حق کیا ہے انسان ناتق ہے یا ناتق نہیں ناتق تو ہے تو یہاں حق کیا ہے ایجاب ہے تو فلئن الحق فی قولنا حق جو ہے ہمارے اس قول میں ہوا ایجاب وہ ایجاب ہے ولو قلنا اور اگر ہم یہ کہیں لا شئی امن الفارس بحجرین یعنی کبرہ کو بدل دیں اس کے بجائے دوسرا سالبہ کلیہ لے آئیں اور یوں کہیں لا شئی امن الفارس بحجرین اب صغرہ وہی لیجئے صغرہ لا شئی امن الحجر بانسان اور کبرہ لیں لا شئی امن الفارس بحجرین حجر نکل گیا موضوع کیا آئے گا نتیجے کا انسان اور محمول کیا آئے گا فرس تو انسان اور فرس مجھے بتائیے یہاں انسان فرس ہے یا فرس نہیں ہے فرس نہیں ہے تو یہاں حق کیا ہوا سلب حالانکہ بالکل ایک جیسی شکل ہے پہلے قیاس میں بھی دونوں سالبہ کلیہ تھے دوسرے میں بھی دونوں مقدمے کیا ہیں سالبہ کلیہ اور نتیجہ ایک جیسا چاہیے اگر سالبہ آتا ہے تو ہر جگہ حق سلب ہونا چاہیے اور اگر نتیجہ موجبہ آتا ہے تو ہر جگہ حق عجاب ہونا چاہیے لیکن یہاں مختلف ہے اور یہ نتیجوں کا مختلف ہونا یہ دلیل ہے کس چیز کی بانج ہونے کی یہ دلیل ہے عقیم ہونے کی کہ ان کا نتیجہ نہیں آتا تو کہتے ہیں ولو قلنا اور اگر ہم یہ کہیں لا شئیہ من الفرس بحجر کان الحق السلبہ تو حق جو ہے وہ سلب ہے وَأَمَّا عَلَى السَّانِي اور باقی دوسری صورت یہ تو وہ صورت تھی جب دونوں سالبہ تھے دوسری صورت کیا دونوں موجبہ ہوں لیکن صغرہ جزیہ ہو جزیہ ہو کہتے ہیں وَأَمَّا عَلَى السَّانِي اور باقی دوسری صورت فَلِأَنَّا اِذَا قُلْنَا جب ہم یہ کہیں بَعْضُ الْحَيْوَانِ اِنسَانٌ یہ صغرہ دیکھو جزیہ آگیا وَكُلُّ نَاطِقٍ حَيْوَانٌ دونوں ہیں تو موجبہ بَعْضُ الْحَيْوَانِ اِنسَانٌ وَكُلُّ نَاطِقٍ حَيْوَانٌ دونوں موجبہ ہیں لیکن صغرہ وہ جزیہ ہے تو کیا نتیجہ آنا چاہیے بعض حیوان انسان ہیں اور ہر ناتق حیوان ہے جزیہ مقرر کیا حیوان وہ نکل جائے گا تو موضوع کیا آئے گا انسان اور محمول کیا آئے گا ناتق آئے گا اور انسان اور ناتق مجھے بتائیے انسان ناتق ہے یا نہیں ہے ہے تو حق ایجاب ہے حق کیا ہے ایجاب ہے اگر ہم اس کا نتیجہ موجبہ قرار دے دیں تو آپ آگے دیکھیں گے مادہ ہم بدلیں گے تو وہاں ہمیں سالبہ چاہیے ہوگا کان الحق کل ایجابہ تو حق جو ہے وہ ایجاب ہے ولو قلنا اور اگر ہم یہ کہہ دیں کل فرس حیوان ہر فرس حیوان ہے کبرہ یہ والا لے آؤ سغرہ وہ ہی لے آؤ بعض الحیوان انسان اور کل فرس حیوان حیوان اور حیوان حد عوست ہے وہ گر گیا موضوع ہے انسان نتیجہ کا اور محمول کیا ہے فرس اور انسان اور فرس مجھے بتائیے انسان فرس ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو یہاں پر دیکھو وہ ہی سورت ہے پہلے تھا کل ناتق ان حیوان یہ کبرہ تھا اب ہے کل فرس ان حیوان اب یہ کبرہ ہے دونوں موجیبہ کل لیا لیکن ایک میں حق اجاب ہے اور اس وقت جو حق ہے وہ سلب ہے تو کان الحق سلبہ تو حق جو ہے وہ سلب ہوگا معلوم ہوا جب دونوں موجیبہ ہوں اور سغرہ جزیہ ہو تو بھی نتیجہ نہیں آئے گا وَأَمَّا عَلَى السَّالِسِ اور تیسری سورت جو ہے تیسری سورت کیا تھی کہ دونوں مختلف ہوں کیفیت میں ایک موجیبہ تو ایک سالبہ لیکن کوئی ایک بھی کلیہ نہ ہو بلکہ دونوں جزیہ ہو پھر بھی دیکھو نتیجہ مختلف آئے گا کہتے ہیں وَأَمَّا عَلَى السَّالِسِ اور باقی تیسری سورت پر فَلِأَنَّا الْحَقَّ فِي قَوْلِنَا اس لئے کیونکہ حق جو ہے ہمارے اس قول میں بَعْزُ الْحَيْوَانِ اِنسَانُن وَبَعْزُ الْجِسْمِ لَيْسَ بِحَيْوَانِن دیکھو پہلا ہے موجیبہ دوسرا ہے سالبہ تو کیفیت میں دونوں مختلف ہیں دونوں مقدمیں لیکن دونوں جزیہ ہیں دونوں جزیہ اور جزے مکرر کونسا ہے حیوان تو موضوع کیا آئے گا نتیجے کا انسان اور محمول کیا آئے گا جسم اور مجھے بتائیے انسان جسم ہے یا نہیں جسم ہے تو یہاں حق کیا ہے ایجاب تو کہتے ہیں حق جو ہے ہمارے اس قول میں ہوا الْایجاب وہ ایجاب ہے وَلَوْ قُلْنَا اور اگر ہم یوں کہیں بَعْزُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَيْوَانِن کہ بَعْزِ حَجَرِ حَيْوَانِن اگر کُبْرَا کی جگہ ہم یہ لے آئیں وہ سالبہ جوزیہ تھا اس کو ہٹائیں اور یہ والا سالبہ جوزیہ لے آئیں جی اب اس کو جوڑی ہے وہی سغرہ وہی لیں بَعْزُ الْحَيْوَانِ انسان کُبْرَا یہ والا جوڑیں بَعْزُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَيْوَانِن حیوان اور حیوانی حدِ عوصت یہ ختم ہوا باقی موضوع کیا آیا نتیجے کا انسان اور محمول کیا آیا حجر اور مجھے بتائیے انسان حجر ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو یہاں حق کیا ہے سلب وہی صورت پہلے جیسے مقدمے تھے اسی جیسے مقدمے یہ بھی ہیں ان میں کیفیت میں اختلاف تھا اور دونوں جوزیہ تھے یہاں پر بھی کیفیت میں اختلاف ہے اور دونوں جوزیہ ہیں لیکن وہاں حق تھا ایجاب اور یہاں حق ہے سلب حالانکہ نتیجہ تو ایک جیسا آ سکتا ہے اگر مجیبہ آئے گا تو ہر جگہ مجیبہ آنا چاہیے اگر سالبہ آئے گا تو ہر جگہ سالبہ آنا چاہیے لیکن یہاں حق دونوں صورتوں میں الگ الگ ہے تو ایک جیسا نتیجہ نہیں چل سکتا ہر جگہ وَلَوْ قُلْنَا بَعْذُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَيْوَانِن اور اگر ہم یہ کہیں تو کان الحق السلبہ تو حق جو ہے وہ السلب ہوگا سُمَّ اِنَّ الْمُسَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لم يتعرَّس لِبَيَانِ شَرَائِتِ شَكْلِ الرَّابِعِ بِحَسَبِ الْجِهَتِ پھر مُسَنِّف پیچھے نہیں پڑے کہ وہ بیان کریں شکل رابع کی شرطیں بِحَسَبِ الْجِهَتِ جِهَت کے اعتبار سے جِهَت کے اعتبار سے مُسَنِّف نے شکل رابع کی شرطیں ذکر نہیں کی کیوں لِقِلَّتِ الْاَعْتِدَادِ بِحَا اَعْتَدَّ اَعْتَدُ کے معنی ہے شمار کرنا لِقِلَّتِ الْاَعْتِدَادِ بِحَادَ الشَّكْلِ اس لیے کیونکہ یہ شکل جو ہے اس کا قابل شمار ہونا قلیل ہے لِقِلَّتِ الْاَعْتِدَادِ بِحَادَ الشَّكْلِ کیونکہ اس شکل یعنی شکل رابع کا قابل شمار ہونا کہ اس کو شمار کریں کہ یہ بھی معتبر ہے یہ بھی کیا ہے اس کا بھی اعتبار کریں منطقی حضرات یہ بڑا قلیل ہے یعنی تمام منطقی اس کا اعتبار کرتے ہی نہیں میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا حتیٰ کہ شیخ بو علی سینہ اور جو فارابی ہیں انہوں نے اس شکل رابعہ کا اعتبار کیا ہی نہیں ہے یہ معنی ہے لقلتی لعتدادی بہاد الشکلی اس وجہ سے کہ اس شکل کا شمار کرنا نہایت قلیل ہے یعنی سب اس کو شمار ہی نہیں کرتے اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے کیوں لکمال بعدہ عن التبعی ہاں عندہ طبعندہ نہیں عن ہونا چاہیے لکمال بعدہ عن التبعی اس لیے کیونکہ یہ کامل دور ہیں طبیعت سے یہ طبیعت سے کامل طور پر دور ہیں طبیعت کے سب سے زیادہ قریب شکل اول ہے اور یہ شکل رابعہ نہ تو صغرہ میں اس کی موافقت ہے شکل اول کے ساتھ اور نہ قبرہ میں تو یہ طبیعت سے بہت دور ہے اس لیے اس کو اکثر شمار ہی نہیں کرتے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر سنیں لَمْ يَتَعَرَّز تعرض کا معنی ہے پیچھے پڑھنا یعنی ذکر ہی نہیں کیا مراد کیا ہے ذکر مصنف نے شکل رابعہ کی شرائط کے بیان کو ذکر ہی نہیں کیا جہت کے اعتبار سے کیوں لِقِلَّتِ لِعْتِدَادِ بِحَادَ شکلی لِقَمَالِ بُعْدِهِ عَنِ تَبْعِي اس لیے کیونکہ اس شکل کو شمار کرنا قلیل ہے اس وجہ سے کہ یہ طبیعت سے کامل طور پر دور ہے یعنی پوری طور پر دور ہے وَلَمْ يَتَعَرَّزْ أَيْزًا لِنَتَائِجِ الْإِخْتِلَاطَاتِ الْحَاصِلَةِ مِنَ الْمُوَجْحَاتِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ مصنف نے تین شکلوں کے اندر موجہات کی شرطیں بھی ذکر کی لیکن اختلاطات جو حاصل ہوتے ہیں موجہات سے ان کو ذکر ہی نہیں کیا کسی میں بھی پہلی قسم میں انہوں نے آپ کو بتایا تھا چار ضربیں نتیجہ دینے والی ہیں لیکن وہ ضربیں جہت کے اعتبار سے نہیں تھیں بلکہ وہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے تھیں کمیت کے اعتبار سے کوئی کلیہ تھا کوئی جزیہ اور کیفیت کے اعتبار سے تھیں کوئی موجیبہ تھا اور کوئی سالبہ اور اس اعتبار سے چار شکلیں بنتی ہیں موجیبہ کلیہ موجیبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ تو کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے جو جو ضربیں بنتی تھیں وہ تو انہوں نے ذکر کی لیکن جہت کے اعتبار سے جو مختلطات بنتے ہیں ان کو ذکر ہی نہیں کیا اس لیے کیونکہ کہتے ہیں وہ بحث بڑی طویل ہے وہ بحث بڑی دیکھو ہر شکل میں مثلا پہلی شکل میں چار ضربیں نتیجہ دیتی ہیں دوسری شکل میں بھی چار ضربیں نتیجہ دیتی ہیں تیسری شکل میں چھے ضربیں نتیجہ دیتی ہیں یہ کس اعتبار سے ہیں کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے جہت کے اعتبار سے ذکر نہیں کیا کیونکہ اگر جہت کے اعتبار سے ذکر کریں تو یاد رکھنا آپ نے پڑھا ہے معجہات پندرہ ہیں جس میں سے آٹھ بسیط ہیں اور ساتھ مرقب ہیں ان میں سے بھی دو جو وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ یہ غیر مشہور ہیں پہلے اس کا بیان گزر چکا ہے شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ ان کی نقیزوں کو مصنف نے ذکر نہیں کیا کیونکہ آگے عکسوں اور قیاسوں کی بحث آ رہی ہے وہاں ان سے کوئی غرض متعلق نہیں ہے ذہن میں بات آگئی تو وہاں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ جو ہیں یہ قابل شمار نہیں تو باقی جو قابل شمار رہ گئے وہ ہیں تیرہ تیرہ اچھا تو ضربیں کل کتنی بنتی ہیں ویسے احتمال کتنے بنتے ہیں سولہ کیونکہ چار صورتیں بنتی ہیں موجبہ کلیہ موجبہ جوزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جوزیہ سغرہ میں بھی یہ چار صورتیں کبرہ میں بھی یہ چار صورتیں پھر سغرہ کے ہر ایک کے ساتھ یہ چار چار صورتیں جڑیں تو کتنی بن گئیں سولہ پھر ان سولہ میں سے کچھ ضربیں نتیجہ دیتی ہیں کچھ نتیجہ نہیں دیتی ہیں تو موجہات کے اندر یہ تیرہ موجہات ہیں اور ہر موجہ کے ساتھ تیرہ میں سے ہر ایک جڑ سکتا ہے تو یہ ایک سو انہتر ضربیں اس کی بن جاتی ہیں ہر شکل میں ایک سو انہتر تیرہ کو تیرہ سے ضرب دیں ایک سو انہتر احتمال بن جاتے ہیں ضربوں کے جن میں سے کچھ نتیجہ دیتی ہیں کچھ نتیجہ نہیں دیتی ہیں تو یہ جو چار چار چھے چھے ضربیں ذکر کر رہے ہیں طلبہ کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہے تو وہ ایک سو انہتر ان سب کو بیان کرتے تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ابتدائی طلابہ کے لیے اس لیے ان کو ذکر نہیں کیا اور یاد رکھنا یاد رکھنا جن قیاسوں میں صغرہ اور کبرہ کسی قسم کے موجہہ ہوتے ہیں ان قیاسوں کو مختلطات کہتے ہیں مختلط بھئی جن میں اختلاط ہوتا ہے توجہ ہے جن قیاسوں میں صغرہ یا کبرہ جو ہیں موجہات میں سے ہوں یعنی موجہہ ہوں ان قیاسوں کو کیا کہتے ہیں مختلطات بھئی اختلاطا یختلط اختلاطا اس کا معنی ہے آپس میں مل جانا تو یہ مختلف قسم کے موجہات آپس میں ملتے ہیں مختلف صورتیں بنتی ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں مختلطات طا ہے اختلاطا اس کے آخر میں طا ہے طا تو اسی سے مختلطات یعنی جن میں جہتوں کا اختلاط ہو اور وہ کتنی صورتیں بنتی ہیں ہر ایک شکل میں ایک سو انہتر تیرہ کو تیرہ سے ضرب دیں اور پھر ان میں سے کچھ مختلطات جو ہیں نتیجہ دیتے ہیں کچھ نتیجہ نہیں دیتے تو ان کو مصنف نے ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ مختصر کتاب ہے ابتدائی طلبہ کے لئے ہے طلبہ کے لئے اس کو سمجھنا مشکل ہوگا ولم يتعرض ایزا لنتائج لاختلاطات الحاصلت من الموجہات اور مصنف جو ہے اختلاطات کے نتیجوں کے پیچھے بھی نہیں پڑے وہ اختلاطات جو حاصل ہوتے ہیں من الموجہات کس سے موجہات سے پھر سنے ترجمہ ولم يتعرض ایزا لنتائج لاختلاطات الحاصلت من الموجہات اور مصنف جو ہیں موجہات سے حاصل ہونے والے اختلاطات کے نتیجوں کے پیچھے بھی نہیں پڑے یعنی ان کو بھی ذکر نہیں کیا فی شیئی من الاشکال الاربعات چاروں شکلوں میں سے کسی میں بھی کسی میں بھی انہوں نے اختلاطات کو ذکر نہیں کیا لطول الکلام فیہا بوجہ کلام کے لمبا ہونے کے ان کے اندر کیونکہ ان کے اندر بڑا لمبا کلام ہے لطول الکلام فیہا ان میں کلام کے لمبا ہونے کی وجہ سے کلام کے طویل ہونے کی وجہ سے وَتَفْصِيلُهَا مَوْكُولٌ اِلَا مُتَوَّلَاتِ هَادَ الْفَنِّ مَوْكُولٌ کا معنی ہے سُپُرد کیا ہوا وَتَفْصِيلُهَا اور اِن اختلاطات کی تفصیل جو ہے مَوْكُولٌ وَسُپُرد ہے اِلَا مُتَوَّلَاتِ هَادَ الْفَنِّ اس فن کی بڑی کتابوں کے متول لمبی کی ہوئی یعنی بڑی کتابیں تو اس فن کی جو بڑی کتابیں ہیں وہ اختلاطات ان کے سُپُرد ہیں بھئی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آگیا کہتے ہیں وَتَفْصِيلُهَا مَوْكُولٌ اِلَا مُتَوَّلَاتِ هَادَ الْفَنِّ اور ان اختلاطات کی تفصیل جو ہے وہ اس فن کی لمبی کتابوں کے سُپُرد ہے وہاں آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں اب آئیے پھر مطن پر بھئی کہتے ہیں لینتج الموجبت الکلیت مع الارباع والجزئیت مع السالبت الکلیت والسالبتان مع الموجبت الکلیت وکلیتها مع الموجبت الجزئیت جزئیت موجبت ان لم يكن بسلبن وإلا فسالبت ان اچھا یہ مطمئن سمجھنے کے لیے پہلے شکل رابع کی ضروب منتجہ لکھ لیجئے بھائی پھر آپ کو یہ مطمئن سمجھ میں آئے گا ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی لکھئے بھائی لکھئے شکل رابع کی ضروب منتجہ شکل رابع کی ضروب منتجہ شکل رابع کی ضروب منتجہ شکل رابع کی آٹھ ضربیں منتج ہیں شکل رابع کی آٹھ ضربیں منتج ہیں نمبر ایک سغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ آگے تھوڑے فاصلے پر لکھیں نتیجہ موجبہ جزیہ نتیجہ موجبہ جزیہ پھر سن لیں ضرب اول سغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ جزیہ دیکھو دونوں مقدمے کلیہ ہیں لیکن نتیجہ جزیہ آ رہا ہے بھائی دوسری ضرب لکھیں نمبر دو سغرا موجبہ کلیہ سغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ جزیہ کبرا موجبہ جزیہ نتیجہ موجبہ جزیہ نتیجہ موجبہ جزیہ لکھ لیا دوسری ضرب پھر سن لیں سغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ جزیہ نتیجہ موجبہ جزیہ تیسری ضرب لکھیں سغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ کلیہ دیکھو شکل رابع میں صرف یہ ایک ضرب ہے جو تیسرے نمبر پر آئی اس کا نتیجہ کلیہ آتا ہے باقی جتنے نتیجے ہوں گے باقی ضربوں کے سب جزیاں ہوں گے تیسری ضرب کیا ہوئی صغرہ موجبہ کلیہ صغرہ سالبہ کلیہ اور قبرہ موجبہ کلیہ اور نتیجہ سالبہ کلیہ چوتھی ضرب لکھئے چوتھی ضرب بس نمبر لگاتے جائیں بھئی ایک دو تین چار چوتھی ضرب صغرہ موجبہ کلیہ صغرہ موجبہ کلیہ قبرہ سالبہ کلیہ قبرہ سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جزیا نتیجہ سالبہ جزیا اس سے آگے سب کا نتیجہ سالبہ جزیا آئے گا بھئی اچھا نمبر چار لکھ لیا پھر دیکھ لیں صغرہ موجبہ کلیہ قبرہ سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جزیا نمبر پانچ صغرہ موجبہ جزیا صغرہ موجبہ جزیا قبرہ سالبہ کلیہ قبرہ سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جوزیہ پھر دیکھئے پانچ نمبر بھئی سغرہ موجبہ جوزیہ کبرا سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جوزیہ چھے نمبر ضرب بھئی چھے نمبر سغرہ سالبہ جوزیہ کبرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جوزیہ پھر سن لیجئے چھٹی ضرب سغرہ سالبہ جوزیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جوزیہ ساتمی ضرب سغرہ موجبہ کلیہ سغرہ موجبہ کلیہ کبرا سالبہ جوزیہ نتیجہ سالبہ جوزیہ نتیجہ سالبہ جوزیہ پھر سن لیجئے ساتمی ضرب سغرہ موجبہ کلیہ کبرا سالبہ جوزیہ نتیجہ سالبہ جوزیہ آٹھویں ضرب سغرہ سالبہ کلیہ سغرہ سالبہ کلیہ کبرا موجبہ جوزیہ کبرا موجبہ جوزیہ نتیجہ سالبہ جوزیہ پھر سن لیجئے آٹھویں ضرب سغرہ سالبہ کلیہ کبرا موجبہ جوزیہ نتیجہ سالبہ جوزیہ لکھ لیا اب دیکھئے آپ ان ضربوں پر ذرا غور کیجئے بھئی ان میں سے پہلی دو کا نتیجہ موجبہ جوزیہ ہے بھئی توجہ ہے اور تیسری کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہے میں نے بتایا صرف یہ ایک ضرب ہے شکل رابع کی جس کا نتیجہ کلیہ آتا ہے اس کے بعد چار سے لے کر آٹھ تک آخری پانچ جو ہیں سب کا نتیجہ سالبہ جوزیہ ہے بھئی تو پانچ کا نتیجہ سالبہ جوزیہ ایک کا نتیجہ سالبہ کلیہ اور دو کا نتیجہ موجبہ جوزیہ اب اسی کو یہ بیان کریں گے عبارت میں مختصر عبارت میں دیکھئے بھئی کہتے ہیں لینتیجہ موجبت الکلیت مع الاربعی مطلب دیکھ رہے ہیں لینتیجہ تاکہ نتیجہ دے کون نتیجہ دے الموجبت الکلیت موجبہ کلیہ اس سے مراد ہے صغرہ صغرہ مع الاربعی چار کبروں کے ساتھ چار کبرہ چار کبرہ سے مراد ادھر دیکھئے چاروں محصورات ہیں کبھی کبرہ موجبہ کلیہ ہوگا کبھی موجبہ جوزیہ کبھی سالبہ کلیہ اور کبھی سالبہ جوزیہ ان چاروں کے ساتھ نتیجہ دے گا آگے مفہول آئے گا جزئیتاً موجبتاً پھر دیکھیں عبارت اس الاربعی کے نیچے لکھ لیں وہ ضربوں کے نمبر لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے عدد لکھ لیں بھئی اس کے نیچے یا اوپر ایک دو چار اور ساتھ چھوٹے چھوٹے عدد لکھ لیں لیکن الگ الگ لکھیں بھئی الگ الگ عدد لکھیں ایک دو چار اور ساتھ یہ ولی چار ضربیں مراد ہیں ذرا ان پر نظر ڈالیں میں نے جو لکھوائیں تھی ایک نمبر میں دیکھیں صغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ دو نمبر میں دیکھیں صغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ چار نمبر میں بھی دیکھیں صغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ اور سات نمبر میں بھی دیکھیں صغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ تو صغرہ سب میں موجبہ کلیہ ہے اور ذرا کبرہ پر نظر ڈالیں ایک نمبر میں کیا ہے موجبہ کلیہ دو میں موجبہ جزیہ چار میں سالبہ کلیہ اور سات میں سالبہ جزیہ دیکھا چاروں کبرا آ گئے اور صغرہ وہی موجبہ کلیہ ہے یہ معنی ہے لینتیجل موجبت الکلیت معالاربعی تاکہ صغرہ موجبہ کلیہ چاروں کبرا کے ساتھ نتیجہ دے والجزئیت معالصالبت الکلیتی اور موجبہ جزئیہ جو ہے وہ نتیجہ دے معالصالبت الکلیتی کس کے ساتھ صالبہ کلیہ کے ساتھ اس جزئیہ کے نیچے لکھ لیجئے پانچ نمبر بھئی یہ پانچ نمبر ضرب ہے پانچ نمبر ضرب کو ذرا دیکھیں جو میں نے لکھوایا صغرہ کیا ہے موجبہ جزئیہ اور کبرا کیا ہے صالبہ کلیہ یہی بتا رہے ہیں والجزئیت معالصالبت الکلیتی اور تاکہ نتیجہ دے صغرہ جزئیہ معالصالبت الکلیتی کس کے ساتھ صالبہ کلیہ کے ساتھ آگے ہے والصالبتانی اور تاکہ نتیجہ دیں عبارت پر نظر ہے ابھی جو آیا تھا نا والجزئیت اس کا عطف تھا پیچھے الموجبت الکلیہ پر اور وہ فائل تھا لینتیجہ کا مرفو تھا تو یہ جزئیہ بھی کیا ہوا مرفو اسی طرح والصالبتانی اس کا عطف بھی اسی پر ہے تو یہ بھی فائل ہے لینتیجہ کا تاکہ نتیجہ دیں دو صالبہ معال موجبت الکلیتی کس کے ساتھ موجبہ کلیہ کے ساتھ اس سالبتان کے نیچے لکھ لیں تین اور چھے تین اور چھے ذرا تین نمبر ضرب پر آئیے اس میں دیکھئے سغرہ کیا ہے سالبہ کلیہ اور چھے میں کیا ہے سالبہ جوزیہ دیکھو یہ ہے سالبہ تان اور ان کے ساتھ کبرہ دیکھو تین میں کیا ہے موجبہ کلیہ اور چھے میں بھی کیا ہے موجبہ کلیہ تو دو سالبہ نتیجہ دے رہے ہیں موجبہ کلیہ کے ساتھ یہ معنی ہے وَالسَّالِبَتَانِ مَعَ الْمُوْجِبَتِ الْقُلِّيَّةِ اور دو سالبہ نتیجہ دیں مجیبہ کلیہ کے ساتھ وَقُلِّيَّتُهَا مَعَلْ مُجِبَتِ الْجُزْئِيَتِ کُلِّيَّتُهَا یہاں زمین راجہ ہے سالبہ کو وَقُلِّيَّتُهَا اے کُلِّيَّتُ السَّالِبَتِ اور سالبہ کا کُلیہ وہ نتیجہ دے مَعَلْ مُجِبَتِ الْجُزْئِيَتِ یہ کُلِّيَّتُهَا کے نیچے لکھ لیں آٹھ نمبر یہ آٹھ نمبر ضرب ہے آٹھ نمبر ضرب ذرا دیکھیں میں نے کیا لکھوائی سغرہ ہے سالبہ کُلِّيَة اور کُبْرہ کیا ہے مُجِبَة جُزْئِيَة دیکھو یہی بیان کر رہے ہیں مطن میں وَقُلِّيَّتُهَا اے کُلِّيَّتُ السَّالِبَتِ سالبہ کا جو کُلِّيہ ہے وہ نتیجہ دے مَعَلْ مُجِبَتِ الْجُزْئِيَتِ کس کے ساتھ مُجِبَة جُزْئِيَة کے ساتھ کیا نتیجہ دے یہ ساری صورتیں آگئیں ذرا ان کو شمار کرو کون کون سی ہیں کتنی ضربیں آگئیں آٹھ کی آٹھ ساری ضربیں اب آگے اکٹھا بتائیں گے ان کا نتیجہ یہ نتیجہ دیں جُزئیتاً کیسا نتیجہ دیں جُزئیہ ایسا نتیجہ جو جُزئیہ ہوگا اور مُجِبَة پھر یہ نتیجہ مُجِبَة ہوگا اِن لَمْ يَقُن بِسَلْبِن اگر یہ صلب کے ساتھ نہ ہوا یعنی دونوں مقدموں میں سے کوئی صالبہ نہ ہوا تو یہ نتیجہ کیا ہوگا مُجِبَة ہوگا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر یہ صلب کے ساتھ ہو فَصَالِبَةً تو پھر کیا نتیجہ دے گا صالبہ دے گا عبارت سمجھ میں آگئی کہ یہ سارے کیا نتیجہ دیں گے جُزئیہ جُزئیہ نتیجہ دیں گے مُجِبَةً اور وہ نتیجہ کیا ہوگا مُجِبَةً ہوگا اگر صلب کے ساتھ نہ ہوا یعنی دونوں مقدموں میں سے کوئی بھی صالبہ نہ ہوا تو وہ مُجِبَةً ہوگا وہ جُزئیہ وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہوا یعنی وہ صلب کے ساتھ ہوا تو فَصَالِبَةً تو پھر نتیجہ کیا دیں گے صالبہ شارح بھی آگئے آپ کو بتائیں گے کہ مُسنِّف کی عبارت سے یوں معلوم ہوتا ہے ساروں کا نتیجہ جُزئیہ آئے گا سب کا نتیجہ ہاں پھر اس میں سے کچھ مُجِبَةً ہوں گے اور کچھ صالبہ ہوں گے حالانکہ ابھی میں نے ضربیں لکھوائیں سارے نتیجے جُزئیہ ہیں یا ایک کُلیہ بھی ہے ایک کُلیہ بھی ہے ایک کُلیہ بھی ہے تو لہٰذا کہتے ہیں مُسنِّف اگر اس مُجِبَةً کو مقدم کر دیتے ہیں جُزئیہ تن مُجِبَةً اس کے بجائے یوں کہہ دیتے ہیں مُجِبَةً جُزئیہ تن مُجِبَةً جُزئیہ تن تو پھر عبارت یوں بن جاتی کہ یہ جو آٹھ صورتیں ہم نے ذکر کر دیں یہ نتیجہ دیں گی مُجِبَةً کونسا نتیجہ دیں گی مُجِبَةً جُزئیہ کی بات نہیں کی کیونکہ جُزئیہ اگر ساری جُزئیہ نتیجہ دیتی ہیں یہ بات تو صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا یہ ضربیں مُجِبَةً نتیجہ دیں گی اور پھر وہ مُجِبَةً جو ہے وہ جُزئیہ ہوگا اگر وہ کس کے ساتھ ہوا تو بجو ہے یہ نتیجہ کیا دیں گی مُجِبَةً جُزئیہ کو ابھی چھوڑ دو یہ نتیجہ کیا دیں گی مُجِبَةً اور پھر وہ نتیجہ مجیبہ دیں گی اور وہ جزیہ ہوگا اگر وہ کس کے ساتھ ہوا اگر وہ سلب کے ساتھ نہ ہوا یعنی وہ مجیبہ کیا ہوگا جزیہ ہوگا اگر وہ سلب کے ساتھ نہ ہوا اور نتیجہ مجیبہ آتا ہی تب ہے جب وہ سلب کے ساتھ نہ ہو اور وہ دونوں ہیں ہی جزیہ تو یہ ضربیں نتیجہ دیں گی مجیبہ اور وہ مجیبہ کیا ہوگا جزیہ ہوگا اگر وہ کس کے ساتھ نہ ہوا سل کے ساتھ تو موجبہ دونوں جوزیہ ہوں گے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہوا فَصَالِبَةً تو پھر نتیجہ کیا ہوگا سالبہ ہوگا اور وہ سالبہ عام ہے چاہے جوزیہ ہو چاہے کلیہ اور آپ نے پڑھ لیا کہ سالبہ نتیجے ایک کلیہ آتا ہے اور باقی جوزی تو دیکھا اب عبارت ٹھیک ہو جاتی اشکال سمجھ میں آیا اچھی طرح اچھا پھر دیکھیں عبارت مصنف کی عبارت کیا ہے کہ یہ ساری ضربیں کیا نتیجہ دیں گی جو اس وقت عبارت ہے جوزیہ دیں گی نتیجہ پھر وہ جوزیہ جو نتیجہ اے گا وہ موجبہ ہوگا اگر سلب کے ساتھ نہ ہوا اور اگر وہ سلب کے ساتھ ہوا تو وہ سالبہ ہوگا مصنف کی عبارت سے کیا وہاں پڑھتا ہے شاید سارے نتیجے کیا ہوں گے جوزیہ ہوں گے جوزیہ ہوں گے اور صالبہ بھی حالانکہ سارے نتیجے وہ جوزیاں نہیں ہیں بلکہ ان میں ایک کلیہ بھی ہے خرابی سمجھ میں آ رہی ہے تو شارح کیا فرماتے ہیں کہ جوزیاں کے بجائے کس کو مقدم کر دو موجبہ کو تو پھر عبارت کیوں بن جائے گی یہ سارے قسمیں موجبہ نتیجہ دیں گی اور پھر وہ موجبہ جوزیاں ہوگا اگر وہ سلب کے ساتھ نہ ہوا اور اگر وہ سلب کے ساتھ ہوا تو پھر وہ کیا ہوگا سالبہ وہ موجبہ جوزیاں ہوگا وہ موجبہ تو دیکھو جوزیاں صرف موجبہ کے ساتھ لگ رہا ہے اگر وہ سلب کے ساتھ نہ ہوا اور اگر وہ سلب کے ساتھ ہوا پھر کیا ہوگا سالبہ ہوگا دیکھو سالبہ کے ساتھ جوزیاں اپنی لگ رہا سالبہ کے ساتھ معنی ہوا سالبہ عام ہے وہ جوزیاں بھی ہو سکتا ہے اور کلیہ بھی پھر سارے عبارت ٹھیک ہو جاتی بات سمجھ میں آ گئی چلی اب دیکھئے بے اشارہ میں آئیے کہتے ہیں وہ ضربیں جو نتیجہ دینے والی ہیں اس شکل میں بحسب احد شرطین سابقین وہ سابقہ دو شرطوں میں سے کسی ایک کے اعتبار سے وہ ضربیں جو نتیجہ دینے والی ہیں اس شکل میں سابقہ دونوں شرطوں میں سے کسی ایک کے اعتبار سے سمانیتن وہ کتنی ہیں آٹھ ہیں حاصلتن جو حاصل ہوتی ہیں منظم سغر الموجبت القلیتی ملانے سے سغر موجبہ قلیہ کو معل کبریات الاربعی چاروں کبروں سے یعنی محصورات اربعہ سے و سغر الموجبت الجزئیتی معل کبر سالبت القلیتی اور سغر موجبہ جزئیہ کو کبر سالبہ جزئیہ کے ساتھ ملانے سے وزم سغر یعنی سالبتین القلیتی والجزئیتی معل کبر الموجبت القلیتی اور ملانے سے دو سغرہ جو سالبہ ہوں ایک قلیہ اور ایک جزئیہ ہو معل کبر الموجبت القلیتی اس قبرہ کے ساتھ جو موجبہ قلیہ ہو دیکھو وہی مطن کی عبارت کھولتے جا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی وزم کلیتیہ اے سغرہ سالبت القلیتی اور ملانے سے اس سالبہ کا کلیہ یعنی سغرہ سالبہ کلیہ کو معل کبر الموجبت الجزئیتی کبرہ موجبہ جزئیہ کے ساتھ یہ ساری صورتیں آگئیں فالاولان من هذه الظروبی تو پہلی دو جو ہیں ان تمام ضربوں میں سے وَهُمَا الْمُؤَلَّفُ مِن مُوجِبَتَيْنِ قُلِّيَّتَيْنِ اور وہ جو مرقب ہے دو موجبہ کلیہ سے وَالْمُؤَلَّفُ مِن مُوجِبَتٍ قُلِّيَّتٍ صُغْرَى وَمُوجِبَتٍ جزئیتٍ قُبرَى اور وہ جو مرقب ہے موجبہ کلیہ سغرہ سے اور موجبہ جزئیہ قُبرَى سے پہلی دو ضربیں جو میں نے لکھوائیں ان میں بھی یہ پہلی دو ضربیں ہیں پہلی کیا ہے؟ دونوں کلیوں سے دونوں موجبہ کلیہ سے مرقب ہے آپ کافی پر بھی دیکھ لیں لکھا ہوا جو ہے اور دوسری قصے مرقب ہے موجبہ کلیہ صُغْرَى اور موجبہ جزئیہ قُبرَى یہ جو ہیں یہ نتیجہ دیتی ہیں موجبتن جزئیتن ان دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ ہے وَالْبَوَاقِي اور باقی جو ہیں المُشتملتُ عَلَى السَّلْبِ اور باقی جو ہیں وہ مشتمل ہیں سلب پر یعنی سب کے اندر کوئی نہ کوئی مقدمہ سالبہ ہے تو تُنتِجُ سالبتن جزئیتن فی جمعیہ یہ سب کے اندر سالبہ جزئیہ نتیجہ دیتے ہیں اِلَّا فِي ذَرْبٍ وَاحِدٍ مَگر ایک ذَرْب میں وَهُوَا الْمُرَقَبُ مِنْ سُغْرَى سَالِبَةٍ قُلِّيَةٍ وَكُبْرَى مُوجِبَةٍ قُلِّيَةٍ اور وہ ذرب ہے جو مرقب ہے سغرہ سالبہ قُلِّيَةٍ اور قُبْرَى مُوجِبَةٍ قُلِّيَةٍ یہ کونسے ذرب ہے تیسری ذرب ہے تو یہ اس کے نیچے لکھ لیں تین نمبر بھئی المرقب اس کے نیچے تین لکھ لیں یا آگے لکھ لیں تین تو وہ جو مرقب ہے سغرہ سالبہ قُلِّيَة اور قُبْرَى مُوجِبَةٍ قُلِّيَةٍ فَإِنَّهُ يُنتِجُ سَالِبَةً قُلِّيَةً یہ ذرب جو ہے یہ سالبہ قُلِّيَة نتیجہ دیتی ہے وَفِي عبارتِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَسَامُحُن اور مُصَنِّف کی عبارت میں چشم پوشی ہے تسامح کہتے ہیں چشم پوشی کرنا کیا کرنا چشم پوشی کرنا نرمی سے کام لینا استاد دیکھ لیتا ہے مثلا کوئی شاگرد ہے سبق کے دوران شرارت کر رہا ہے اور استاد چشم پوشی کر لیتا ہے میں نے دیکھا ہی نہیں سمجھ میں آئے نرمی سے کام لے لیتا ہے تو مُصَنِّف کی عبارت میں دیکھو اشکال آ رہا تھا کیا آ رہا تھا بھئی دیکھو اب پھر ذرا عبارت کو دیکھو عبارت میں کہ یہ سارے نتیجہ کیا دیتے ہیں جزیہ اور وہ جزیہ موجبہ ہوگا اگر وہ سلب کے ساتھ نہ ہوا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہوا فَصَالِبَطَن پھر نتیجہ کیا دیں گے سالِبَة یاد رکھو اس سالِبَة کا عطف بظاہر ہو رہا ہے موجبہ پر کس پر موجبہ پر اور معلوم ہوا موجبہ اور آگے سالِبَة دونوں جزیہ کے تحت ہیں بھئی توجہ ہے کیونکہ موجبہ صفت ہے جزیہ کی تو سالِبَة بھی صفت ہوگا کس کی عبارت پر نظر ہے یہ آگے جو سالِبَة آ رہا ہے اس کا عطف کس پر ہے موجبہ پر اور موجبہ صفت ہے جزیہ کی تو سالِبَة بھی صفت ہوئی کس کی جزیہ معلوم ہوا جو نتیجہ آئے گا وہ جزیہ ہوگا کبھی موجبہ ہوگا کبھی سالِبَة ہوگا لیکن ہوگا جزیہ حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے تو مصنف کی عبارت سے خرابی لازم آ رہی ہے لیکن اگر اس سالِبَة کا عطف کر دیا جائے جزیہ پر موجبہ پر نہ کریں بلکہ کس پر کریں جزیہ پر کہ یہ ضربیں نتیجہ دیں گی جزیہ موجبہ اگر وہ سلب کے ساتھ نہ ہوئیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ سالِبَة نتیجہ دیں گی کیا نتیجہ دیں گی سالِبَة گویا مصنف کے اس سالِبَة کا اگر عطف کس پر کیا جائے جے موجبہ پر موجبہ پر تو پھر خرابی لازم آئے گی اور اگر اس کا عطف کس پر کر دیا جائے جزیہ پر عطف کر دیا جائے پھر خرابی ختم ہو جاتی ہے پھر خرابی کہ نتیجہ ادھر دیکھئے نتیجہ یا تو جزیہ آئے گا یا سالِبَة آئے گا اب سالِبَة جزیہ کے تحت نہیں ہے نتیجہ یا جزیہ آئے گا اور وہ پھر موجبہ ہوگا یا نتیجہ کیا آئے گا سالِبَة آئے گا اور سالِبَة عام ہے کبھی جزیہ آئے گا کبھی کلی آئے گا تو یہ مصنف کی عبارت میں ایک تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سالبہ کا عطف موجبہ پر نہ کیا جائے جزیہ پر کیا جائے لیکن بظاہر یوں لگتا ہے سرسری نظر ویسے دیکھیں تو سالبہ کا عطف موجبہ پر ہی لگ رہا ہے کیونکہ ایجاب و سلب ایک دوسرے کی زید ہیں تو بظاہر یہی لگتا ہے یہ سالبہ کا عطف کس پر ہو رہا ہے موجبہ پر ہو رہا ہے اور اس صورت میں تو یہ دونوں جزیہ کے تحت ہو جائیں گے اور حالانکہ سارے سالبہ تو جزیہ نہیں ہیں تو بظاہر یہ وہم پڑتا ہے تو مصنف نے چشم پوشی کی بھئی کہ چلو وہم بے شک پڑتا ہو لیکن کام چل رہا ہے یا نہیں عبارت سے کام تو چل رہا ہے تو بہرحال اگر جزیہ پر عطف کر لیا جائے تو عبارت تو معنی ٹھیک نکل آتا ہے تو مصنف نے چشم پوشی کی بس نرمی سے کام لیتے ہوئے اس عبارت سے کام چلا لی بات سمجھ میں آگئے تو تسامح کا کیا مانا چشم پوشی کرنا نرمی سے کام لینا تو کہتے ہیں وَفِ عِبَارَتِ الْمُسَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَسَامُحٌ اور مصنف یہ عبارت میں تسامح ہے دیکھا یہ نہیں کہاں مصنف سے بھول چوک ہوئی ہے نہیں نہیں بلکہ عبارت میں تسامح ہے یعنی عبارت میں نرمی سے کام لیا ہے یہ کہنا کہ مصنف کو پتہ ہی نہیں چلا جزیہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ تو مناسب معلوم نہیں ہوتا سمجھ میں آیا یہ کتاب کی ان کی کتاب اور ان کی عبارت ہی بتلا رہی ہے کہ وہ منطق کے کتنے بڑے ماہر ہیں ہاں یہاں انہوں نے عبارت میں نرمی کر دی اگرچہ دوسرا وہم بھی پڑھتا تھا لیکن دوسرے لحظ پر اگر عطف کریں تو بات ٹھیک بھی بن جاتی ہے تو مصنف نے تو یہی ارادہ کیا کہ سالبہ کا عطف ہے جزیہ پر لیکن پڑھنے والے کو وہم پڑھتا ہے شاید یہ عطف کس پر ہے موجبہ پر ہے بھئی تو کہتے ہیں وفی عبارت المصنف تسامحن اور مصنف کے عبارت میں تسامح یعنی چشم پوشی ہے یعنی انہوں نے نرمی سے کام لیا ہے حیسو تواہاما حیسو تواہاما کیونکہ مصنف نے یہ خیال کیا تواہاما کا معنی خیال کرنا کیونکہ مصنف نے یہ خیال کیا اَنَّمَا سِوَ الْاَوَّلَيْنِ مِنْ حَذِهِ زُّرُوبِ کہ پہلی دو ضربوں کے علاوہ جو ہیں باقی ضربیں جو ہیں يُنتِجُ السَّلْبَ الْجُزْئِيَّ وہ سلبِ جزی نتیجہ دیتی ہیں توجہ ہے ادھر دیکھئے مصنف نے کیا وہم کیا مصنف نے یہ خیال کیا شاید پہلی دو ان کا نتیجہ مجیبہ جزیہ باقیوں کا نتیجہ سالبہ جزیہ آتا ہے مصنف نے یہ وہم کیا توجہ ہے جی کیونکہ مصنف نے یہ خیال کیا کہ اَنَّمَا سِوَ الْاَوَّلَيْنِ مِنْ حَذِهِ زُّرُوبِ کہ ان ضرور میں سے پہلی دو کے علاوہ جو ہیں باقی ساری جو ہیں يُنتِجُ السَّلْبَ الْجُزْئِيَّ وہ ساری سلبِ جزی نتیجہ دیتی ہیں وَلَيْسَ كَذَا لِكَ كَمَا عَرَفْتَ اور ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ جان چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے چنانچہ میری کتاب میں حَيْسُ تَوَحَمَا کے نیچے چار نمبر دیا ہوا ہے اور پھر پیچھے مصنف کے نیچے بھی چار نمبر ہے معلوم ہوا تَوَحَمَا کے اندر ضمیر کس کو راجے کی مصنف کو کہ مصنف نے یہ خیال کیا مصنف نے یہ خیال کیا کہ دو کا نتیجہ موجبہ آتا ہے باقی سب کا نتیجہ سالبہ جزی آتا ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن یہ مناسب نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تَوَحَمَا کی ضمیر مصنف کو راجے کریں اس کا معنی تو یہ ہو جائے گا مصنف کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں ایک سالبہ کلیہ بھی نتیجہ آتا ہے مصنف کو پتہ ہی نہیں چلا اور یہ مناسب نہیں ہے بھئی کہ دوہمہ کوئی ضمیر کس کو لوٹ آئیں مصنف لہٰذا اس عبارت کو دوسرے طریقے سے پڑھیں تو بہترین ہو جاتی ہے کہتے ہیں اور مصنف کے عبارت میں تسامح ہے یعنی چشم پوشی ہے مصنف نے نرمی سے کام لیا ان کو پتا ہے ایک کیا آتا ہے صالبہ کو لیا چنانچہ انہوں نے صالبہ کا عطف کس پر کیا جوزیہ پر کیا اگرچہ بظاہر لگتا ہے یہ عطف کس پر ہے موجبہ پر ہے لیکن انہوں نے نرمی سے کام لیا کہ عبارت کو اسی طرح برقرار رکھا معلوم ہوں ان کو علم تھا ان کو پتا تھا کہ ایک صالبہ کلیہ بھی آتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تسامح کیا نرمی سے کام لیا اب دیکھو آگے عبارت سنو حیسو توہیمو توہم نہ پڑو توہیمو پڑو اس حیثیت سے کہ وہم ڈالتی ہے اور زمین راجے کرو عبارت کو یہ عبارت وہم ڈالتی ہے مصنف کو یہ خیال نہیں ہوا بلکہ ان کی یہ عبارت وہم ڈالتی ہے کہ ان ضربوں میں سے پہلی دو کے علاوہ باقی ضربیں جو ہیں ینتجو سلب الجزئیہ وہ سلب جزئی نتیجہ دیتی ہیں وَلَيْسَكَ ذَلِكَ كَمَعَرَفْتَا اور حالانکہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ جان چکے ہیں عبارت بہترین ہو گئی یا نہیں مصنف کو یہ وہم نہیں ہوا یہ عبارت یہ وہم ڈالتی ہے تو توہیمو پڑھیں اوہما یوہیمو بابی فعال سے پڑھیں وَلَوْ قَدْدَمَ لَفْزَ مُجِبَتٍ عَلَى جُزْئِيَةٍ لَقَانَ أَوْلَى اور اگر مصنف مقدم کر دیتے لفظ موجبہ کو جزئیہ پر لَقَانَ أَوْلَى تو یہ بہتر ہوتا یہ بہتر ہوتا پھر یہ وہم نہ پڑھتا بھئی وَتَفْصِيلُهَا هُنَا أَنَّ زُورُوا بَحَادِهِ شَكْلِ سَمَانِيَةٌ اور تفصیل یہاں پر یہ ہے کہ اس شکل کی ضربیں جو ہیں وہ آٹھ ہیں الْأَوْلُ مِن مُجِبَتَيْنِ كُلِّيَةَيْنِ بھئی وہ آٹھ ضربیں جو میں نے آپ کو لکھوائیں آپ ان پر بھی نظر رکھنا اور ادھر یہ آٹھ کی آٹھ ضربیں بیان کرتے چلے جائیں گے آٹھ کی آٹھ ضربیں کہتے ہیں الْأَوْلُ مِن مُجِبَتَيْنِ كُلِّيَةَيْنِ پہلی ضرب جو ہے دو موجبہ کلیہ سے مرقب ہے وَالثَّانِ مِن مُجِبَتٍ كُلِّيَّةٍ صُغْرَا وَمُجِبَتٍ جُزْئِيَّةٍ كُبْرَا اور دوسری ضرب جو ہے موجبہ کلیہ صُغْرَا اور موجبہ جُزئیہ کُبْرَا سے مرقب ہے اور يُنْتِجَانِ مُجِبَتٍ جُزئیہ تن یہ دونوں ضربیں نتیجہ دیتی ہیں موجبہ جُزئیہ پہلی بھی اور دوسری بھی وَالثَّانِ مِنْ صُغْرَا سَالِبَتٍ كُلِّيَّةٍ وَكُبْرَا مُجِبَتٍ كُلِّيَّةٍ اور تیسری ضرب مرقب ہے صُغْرَا سَالِبَا کُلِّيَةٍ اور کُبْرَا مُجِبَا کُلِّيَةٍ کافی پر بھی دیکھ رہے ہیں لِيُنْتِجَا سَالِبَتًا كُلِّيَةً تاکہ تیسری ضرب نتیجہ دے سَالِبَا كُلِّيَةً وَالرَّابِعُ عَكْسُ ذَالِقَ اور چوتھی صورت جو ہے اس کے برعکس ہے یعنی یعنی صُغْرَا مُجِبَا کُلِّيَةٍ اور کُبْرَا سَالِبَا کُلِّيَةٍ اچھا تو چوتھی ضرب کا نتیجہ بیان نہیں کیا ان سب کا نتیجہ وہ آخر میں بیان کریں گے آخر میں تو کہتے ہیں وَالْخَامِسُ مِنْ صُغْرَا مُجِبَتٍ جُزئیتٍ وَكُبْرَا صَالِبَتٍ کُلِّيَةٍ پانچویں ضرب جو ہے وہ مرقب ہے صُغْرَا مُجِبَا جُزئیہ سے اور کُبْرَا صَالِبَا کُلِّيَةٍ وَالْسَادِسُ مِنْ صَالِبَتٍ جُزئیتٍ صُغْرَا وَمُجِبَتٍ کُلِّيَّةٍ کُبْرَا اور چھتی ضرب جو ہے وہ صَالِبَا جُزئیہ صُغْرَا سے اور مُجِبَا کُلِّيَةٍ کُبْرَا سے مرقب ہے وَالسَّابِعُ مِنْ مُجِبَتٍ کُلِّيَّةٍ صُغْرَا وَسَالِبَتٍ جُزئیتٍ کُبْرَا اور ساتھویں ضرب جو ہے وہ مُجِبَا کُلِّيَةٍ صُغْرَا اور صَالِبَا جُزئیہ کُبْرَا سے مرقب ہے وَسَّامِنُ مِنْ صَالِبَتٍ کُلِّيَّةٍ صُغْرَا وَمُجِبَتٍ جُزئیتٍ کُبْرَا اور آٹھویں ضرب جو ہے وہ صالِبَا کُلِّيَةً صُغْرَا سے اور مُجِبَا جُزئیہ کُبْرَا سے مرقب ہے وَحَاذِهِ ضُرُوبُ الْخَمْسَةُ البَاقِيَةُ تُنتِجُ صَالِبَةً جُزئیتًا اور یہ پانچ باقی ضربیں جو ہیں تُنتِجُ صَالِبَةً جُزئیتًا یہ صالِبَةً جُزئیہ نتیجہ دیتی ہیں فَحْفَذْ حَاذَتْ تَفْصِيلَ پس آپ اس تفصیل کو یاد رکھئے فَإِنَّهُ نَافِعٌ فِي مَا سَيَجِئُ اس لئے کیونکہ یہ نفع دیں گی فِي مَا بھئی بڑا مفصل قانون کے کس طرح مختلف شکلوں میں مختلف ضربوں سے نتیج آئے گا کس طرح ان کو یاد رکھیں اس کے لئے تفصیل قانون ذکر کریں گے کہتے ہیں یہ تفصیل یاد رکھنا اس قانون کے اندر آپ کو یہ تفصیل فائدہ دے گی تو فِي مَا مَا سے مراد کیا ہے وہ جو آگے ضابطہ آنے والا ہے قَوْلُهُ بِالْخُلْفِ آئیے اب مطن دیکھئے بھئی بِالْخُلْفِ اَوْ بِعَكْسِ تَرْتِيبِ سُمَّن نَتِيجَتِ اَوْ بِعَكْسِ المُقَدِّمَةَ تَيْنِ اَوْ بِالرَدِّ الَسَّانِي بِعَكْسِ سُغْرَا اَوِسْ سَالِسِ بِعَكْسِ الْكُبْرَا اب دلائل ذکر کر رہے ہیں شکل رابع کے اس بات کے یاد رکھئے شکل رابع کے اس بات کے لیے چار دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں جو سب یہاں ذکر ہیں ایک ہے دلیلِ فُلْف دوسری دلیل ہے عَكْسِ تَرْكِبْ سُمَّن نَتِيجَتِ اَوْ عَكْسِ النَّتِيجَتِ یہ نتیجہ کا عطف ہے ترتیب پر اور ترتیب پر عَكْس داخل ہے مضاف ہے تو یہاں پر بھی عَكْس آئے گا دوسری دلیل کیا عَكْسِ ترتیب سُمَّ عَكْسِ نَتِيجَتِ پھر نتیجے کا عَكْس پہلے بھئی ترتیب بدلیں گے ادھر دیکھئے ترتیب بدلیں گے سغرہ کو کبرہ بنا دیں گے کبرہ کو سغرہ پھر جو نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کا عَكْس نکالیں گے تو وہی مطلوبہ نتیجہ آ جائے گا عَكْسِ تیسری دلیل یہ دونوں مقدمتیں کا عَكْس لے لیں گے سغرہ کا بھی عَكْس نکالیں گے کبرہ کا بھی عَكْس نکالیں گے اور پھر شکل اول بنا کر نتیجہ نکالیں گے عَكْسِ یا اس شکل رابع کو لوٹائیں گے شکل ثانی کی طرف بِعَكْسِ سغرہ کس طرح عَكْسِ سغرہ کے ذریعے سغرہ کا عَكْس نکال لیں گے تو شکل ثانی بن جائے گی شکل رابع ہے اس کے سغرہ کا عَكْس نکال شکل رابع اس کے نہ سغرہ شکل اول جیسا نہ گبرہ تو جب سغرہ کو بدلیں گے اس کا عَكْس نکالیں گے تو سغرہ کس جیسا ہو جائے گا شکل اول جیسا اور شکل اول جیسا سغرہ وہ کس میں ہوتا تھا شکل ثانی میں بے شکل ثانی بن جائے گی یہ معنی ہے یا لوٹاتے ہوئے اس کو شکل ثانی کی طرف اکس سغرہ کے ذریعے یا اس کو شکل ثالث کی طرف لوٹاتے ہوئے اکس کبرا کے ذریعے شکل رابعہ کے کبرا کا اکس نکال لیں گے کبرا کا اکس نکالا تو کبرا کس جیسا ہو گیا شکل اول جیسا اور شکل اول کے ساتھ کبرا میں موافقت ہے کس کی شکل ثالث کی تو یہ شکل ثالث بن جائے گی اب اس کا نتیجہ نکالیں گے اور ثابت کریں گے کہ ہمارا مطلوبہ نتیجہ صحیح تھا یہ پانچ دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں دیکھئے کون کونسی دلیل خلف ہے نمبر دو اکس ترتیب اور اکس نتیجہ نمبر تین اکس مقدمتین نمبر چار اکس سغرہ نمبر چار کیا ہے اکس سغرہ ہے اور اس کے ذریعے کیا شکل بنا لی شکل ثانی اور نمبر پانچ کیا ہے اکس کبرا ہے اور اس کے ذریعے کونسی شکل بنا لی شکل ثالث بنا لی اب ان میں سے ہر ایک کو شرعہ میں بیان کریں گے بھئی پہلے آپ لکھ لیجئے پھر شرعہ میں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا جی جلدی جلدی لکھئے بھئی اوپر لکھئے بھئی شکل رابع کے انتاج کے دلائل شکل رابع کے انتاج کے دلائل شکل رابع کے انتاج کے دلائل نمبر ایک دلیل خلف نمبر ایک دلیل خلف دلیل خلف یہ ہے دلیل خلف یہ ہے کہ نتیجے کی نقیز بنائیں کہ نتیجے کی نقیز بنائیں اور پھر اسے اور پھر اسے قیاس کے سغرہ یا کبرہ کے ساتھ ملا کر اور پھر اسے قیاس کے سغرہ یا کبرہ کے ساتھ ملا کر شکل اول ترتیب دیں شکل اول ترتیب دیں پھر اس کا نتیجہ نکال کر پھر اس کا نتیجہ نکال کر اس نئے نتیجے کا عکس بنائیں اس نئے نتیجے کا عکس بنائیں یہ عکس نتیجہ یہ عکس نتیجہ اسل قیاس کے سغرہ یا کبرہ کا منافی ہوگا اسل قیاس کے سغرہ یا کبرہ کا اسل قیاس کے سغرہ یا کبرہ کا منافی ہوگا یا نقیز ہوگا منافی ہوگا یا نقیز ہوگا بھئی میں پہلے بیان کر چکا کہ ایک ہے منافی اور ایک ہے نقیز نقیزین جو ہوتی ہیں ان کا اجتماع بھی محال ہوتا ہے اور ان کا ارتفاع بھی یعنی دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی ایک کاذب ہے تو دوسری صادق ہوگی جبکہ متنافیین وہ عام ہیں ہو سکتا ہے متنافیین صرف جمع ہونے کے اعتبار سے ہوں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی لیکن ارتفاع جائز ہو اور ہو سکتا ہے جمع ہونا بھی جائز نہ ہو اور دونوں کا اٹھنا بھی جائز نہ ہو جیسے نقیزین کے اندر ہوتا ہے تو منافی ہونا عام ہے یا تو صرف منافات کس میں ہو اجتماع میں یا منافات اجتماع میں بھی ہو اور ارتفاع میں بھی ہو جیسے کس کے اندر ہے نقیزین میں تو منافی کے اندر نقیز بھی داخل ہو گئی بھئی کیونکہ دو نقیزوں میں بھی کیا ہوتی ہے منافات ہوتی ہے بھئی آگے لکھئے اور اصل قیاس کے سغرہ و کبرہ تو مفروض الصدق ہیں مفروض الصدق ہیں تو لا محالا تو لا محالا یہ نئے نتیجے کا عکس یہ نئے نتیجے کا عکس باطل ماننا پڑے گا باطل ماننا پڑے گا اور عکس نتیجہ کے بتلان سے اور عکس نتیجہ کے بتلان سے نیا نتیجہ بھی باطل ہوا نیا نتیجہ بھی باطل ہوا کیونکہ عکس نتیجہ کیونکہ عکس نتیجہ اس نئے نتیجے کے ساتھ لازم تھا اس نئے نتیجے کے ساتھ لازم تھا کیونکہ عکس نتیجہ اس نئے نتیجے کے ساتھ لازم تھا اور بتلانے لازم اور بتلانے لازم مستلزم ہے بتلانے ملزوم کو مستلزم ہے بتلانے ملزوم کو جب نیا نتیجہ باطل ہوا جب نیا نتیجہ باطل ہوا تو ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نتیجے کا قاضی بو باطل ہونا کہ اس نتیجے کا قاضی بو باطل ہونا تین سببوں میں سے تین سببوں میں سے کسی ایک سبب سے ہے کسی ایک سبب سے ہے یا تو کبرا کاذب ہے یا تو کبرا کاذب ہے یا صغرہ یا صغرہ یا قیاس یعنی شکل اول کی شرطیں یا قیاس یعنی شکل اول کی شرطیں پوری نہیں پوری نہیں لیکن قیاس کا ایک مقدمہ تو لیکن قیاس کا ایک مقدمہ تو اصل قیاس سے لیا گیا ہے اصل قیاس سے لیا گیا ہے اور وہ تو مفروض الصدق ہے اور وہ تو مفروض الصدق ہے اور نیس شکل اول کی اور نیس شکل اول کی دونوں شرطیں دونوں شرطیں یعنی ایجاب سغرہ یعنی ایجاب سغرہ وکلیت کبرا بھی پوری ہیں وکلیت کبرا بھی پوری ہیں معلوم ہوا معلوم ہوا خرابی اس دوسرے نئے مقدمے خرابی اس دوسرے نئے مقدمے کی وجہ سے آئی ہے خرابی اس دوسرے نئے مقدمے کی وجہ سے آئی ہے اور وہ کاظب ہے اور وہ کاظب ہے اور یہ نئے مقدمہ تو اور یہ نئے مقدمہ تو اصلِ نتیجہ کی نقیز تھا اصلِ نتیجہ کی نقیز تھا پس بطلانِ نقیز سے پس بطلانِ نقیز سے اصلِ نتیجہ اصلِ نتیجہ یعنی ہمارا دعویہ ثابت ہو گیا یعنی ہمارا دعویہ ثابت ہو گیا یہ دلیل یہ دلیل صرف پہلی پانچ ضربوں میں جاری ہوتی ہے یہ دلیل صرف پہلی پانچ ضربوں میں جاری ہوتی ہے آگے لکھئے جبکہ باقی تین ضربوں میں جبکہ باقی تین ضربوں میں جبکہ باقی تین ضربوں میں دلیلِ خلف جاری نہیں ہو سکتی دلیلِ خلف جاری نہیں ہو سکتی ضربِ سادس ضربِ سادس و ضربِ سابع میں ضربِ سادس و ضربِ سابع میں اس وجہ سے اس وجہ سے کہ یہاں عکسِ نتیجہ کہ یہاں عکسِ نتیجہ اسلِ قیاس کے اسلِ قیاس کے سغرہ یا کبرہ کے سغرہ یا کبرہ کے منافی یا نقیز نہیں ہے منافی یا نقیز نہیں ہے اور ضربِ سامین میں اور ضربِ سامین میں دلیلِ خلف اس وجہ سے دلیلِ خلف اس وجہ سے جاری نہیں ہوتی جاری نہیں ہوتی کہ اس کے سغرہ اور کبرہ سے کہ اس کے سغرہ اور کبرہ سے شکلِ اول کے سغرہ اور کبرہ شکلِ اول کے سغرہ اور کبرہ نہیں بن سکتے نہیں بن سکتے تو شکلِ اول بھی یہاں تیار نہیں ہو سکتی آگے لکھئے الگ سطر اسلِ قیاس اسلِ قیاس اور آگے بین القوسین لکھ دیں شکل رابع ضرب اول شکل رابع ضرب اول یہ سارا بریکٹ میں لکھ دیں شکل رابع ضرب اول کے گرد بریکٹ لگائیں آگے دو نقطے لگائیں شکل رابع ہے کون سا جز مقرر ہے انسان اور شکل رابع میں نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا یا مجیبہ جزیہ یا سالبہ جزیہ ایک جگہ سالبہ کلیہ ہے تو مجیبہ جزیہ نتیجہ بنائیے بھئی کیا آئے گا ہاں حد احسط ہٹا دو ہاں شابش فبعض الحیوانی ناتقن نتیجہ لکھئے فبعض الحیوانی ناتقن لکھئے بھئی اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے آگے لکھئے بھئی نقیز نتیجہ نقیز نتیجہ دو نقطے لگائیے نتیجہ کیا ہے بعض الحیوانی ناتقن اس کی نقیز تیار کیجئے بھئی کیفیت میں بھی مخالفت کر دیں اور کمیت کے اندر بھی مخالفت کر دیں بھئی موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی کیونکہ ہم عکس نہیں بنا رہے نقیز بنا رہے ہیں بھئی کیا آئیگی نقیز بھئی سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ شابش بنائیے بھئی شابش لاشی امن الحیوانی بناتقن لکھئے بھئی لاشی امن الحیوانی بناتقن لاشی امن الحیوانی بناتقن آگے لکھئے شکل اول از نقیز نتیجہ شکل اول از نقیز نتیجہ دو نقطے لگائیے بھئی دیکھئے نقیز نتیجہ کیا ہے لاشی امن الحیوانی بناتقن دیکھو یہ جو میں نے آپ کو لکھوایا اوپر اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ یہ نقیز نتیجہ کو پھر صغرہ بنائیں گے یا کبرہ بنائیں گے اب آپ خود غور کر لیں ہم شکل اول تیار کرنا چاہتے ہیں یہ نقیز نتیجہ یہ سالبہ کلیہ ہے معلوم ہوا ہے یہ شکل اول کا صغرہ نہیں بن سکتا کیونکہ اجابہ صغرہ ضروری ہے شکل اول میں تو یہ کیا بنے گا کبرہ بنے گا جب کبرہ بنے گا تو صغرہ وہی والا لے لو جو پہلے تھا لکھئے بھئے آگے کلو انسان حیوانن کلو انسان حیوانن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِنَّاتِقِن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِنَّاتِقِن کونسا جز مکرر ہے حیوان اور حیوان صغرہ میں محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضوع کی جگہ دیکھو یہ شکل اول بن گئی تو شکل اول کا نتیجہ ہم نے نکالنا ہے دونوں میں سے کوئی ایک سالبہ ہے تو نتیجہ سالبہ آئے گا اور دونوں میں سے کوئی جزیہ ہے نہیں تو معلومان جزیہ نہیں ہوگا نتیجہ جی بنائیے بھئی سالبہ کلیہ نتیجہ نکالیے بھئی شابش نتیجہ بھئی دو نقطے لگائیے لاشی امین الانسان بِنَّاتِقِن لاشی امین الانسان بِنَّاتِقِن یہ نتیجہ آ گیا اب نیچے لکھئے عکس نتیجہ عکس نتیجہ جی عکس نتیجہ بنائیے سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے سالبہ کلیہ بس موضوع محمول کی جگہ بدل دیں کیا بنے گا ہاں شابش لاشی امین الانسان بِنسان لکھئے بھئی عکس نتیجہ دو نقطے لگائیے اور آگے لکھئے لاشی امین الانسان بِنسان اب نتیجہ کے عکس پر بھی نظر رکھئے اور وہ جو اصل قیاس تھا اس کے صغرہ یا قبرہ کو دیکھیں یہ کسی نہ کسی کے منافی ہوگا صغرہ تو ہے کلو انسان حیوان وہاں تو اور بات ہے قبرہ ہے وَكُلُّ نَاتِقِن انسان یا یا لاشی امین الناتقِ بِنسان اور وہ کیا ہے کلو ناتقِن انسان تو یہ نتیجہ منافی ہوا اصل قیاس کے قبرہ کے لکھئے بھی آگے اور یہ نتیجہ منافی ہے اور یہ نتیجہ منافی ہے اصل قیاس کے قبرہ کے اصل قیاس کے قبرہ کے اور وہ قبرہ تو مفروض الصدق ہے اور وہ قبرہ تو مفروض الصدق ہے پس یہ عکس باطل ہوا پس یہ عکس باطل ہوا اور اس کا ملزوم یعنی نیا نتیجہ بھی باطل اور اس کا ملزوم یعنی نیا نتیجہ بھی باطل ہوا اور نتیجہ میں یہ خرابی اس نقیز کی وجہ سے آئی اور نتیجے میں یہ خرابی اس نقیز کی وجہ سے آئی جو اصل نتیجہ کی نقیز تھا جو اصل نتیجہ کی نقیز تھا لہٰذا یہ نقیز بھی باطل ہوئی جب نقیز باطل تو اصل نتیجہ ثابت ہو گیا اب دیکھئے بھئی کتاب پر بھئی شرعہ میں دیکھئے بھئی قَوْلُهُ بِالْخُلْفِ وَهُوَ فِي هَادَ الشَّكْلِ اور وہ دلیلِ خُلْف اس شکل میں یہ ہے کہ اَنْ يُخَذَ نَقِيزُ النَّتِيجَةِ کہ جو اصل قیاس سے نتیجہ آئے اس کی نقیز لی جائے وَيُزَمَّ إِلَى اِحْدَى الْمُقَدِّمَةَ تَيْنِي پھر اس نقیزِ نتیجہ کو ملالیں کس کے ساتھ؟ قیاس کے دو مقدموں میں سے کسی ایک کے ساتھ لِيُنْتِجَةِ تاکہ وہ یہ نتیجہ دے مَا ایسی چیز يَنْعَكِسُ جو مُنْعَكِسُ ہو اِلَى مَا اس چیز کی طرف يُنَّا فِي الْمُقَدِّمَةَ الْأُخْرَى جو دوسرے مقدمے کے منافی ہو ادھر دیکھئے بھئی طریقہ کیا تھا؟ بھئی اصل قیاس بنائیں گے اصل قیاس کا پھر نتیجہ آئے گا اور پھر نتیجے کی نقیز لیں گے کیا لیں گے؟ نقیز لیں گے اور پھر اس نقیز کو وَيُزَمَّا إِلَى اِحْدَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ اس کو اصل قیاس کے دو مقدموں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا کر شکل اول بنائیں گے توجہ ہے اصل قیاس کے دو مقدموں میں سے کسی ایک کو لے کر شکل اول بنائیں گے یہ نہیں کہا کہ سغرہ لینا ہے یا کبرہ لینا ہے کیا کہا؟ اِحْدَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ دونوں میں سے کوئی ایک لے لو وجہ یہ وجہ یہ کہ ہم نے یہاں شکل اول بنانی ہے کیا بنانی ہے؟ شکل اول شکل اول اور شکل اول کی دو شرطیں ہیں ایجابِ سغرہ اور کلیتِ کبرہ تو دونوں مقدمیں جو اصل قیاس کے ہیں ان میں سے ایک مقدمہ لے لو اور ایک یہ نقیزِ نتیجہ لے لو توجہ ہے؟ اور نقیزِ نتیجہ کو ملا کر شکل اول ترتیب دو اگر یہ نقیزِ نتیجہ سالبہ ہے تو پھر اس کو کبرہ بناو کیونکہ شکل اول کا سغرہ تو مجیبہ ہونا چاہیے لہذا وہاں سے ایک مقدمہ لے لو اور اس کو سغرہ بناو اور یہ نقیز کو کیا بناو؟ کبرہ بناو بات سمجھ میں آرہی ہے جس طرح بھی ہو دو مقدمیں ملا کر آپ نے شکل اول بنانی ہے ایک مقدمہ کس سے لینا ہے یہ جو ابھی آپ نے اصل قیاس بنایا اور دوسرا مقدمہ کیونسا لینا ہے یہ جو نقیز نتیجہ کی آپ نے نکال لی اور پھر آپ اس کا نتیجہ نکالیں گے شکل اول کا پھر جو نتیجہ آئے آپ اس کا عکس نکالیں جب آپ اس کا عکس نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نتیجہ یہ منافی ہے اس دوسرے مقدمے کے جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا اصل قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ لے کر اس نقیز نتیجہ کے ساتھ ملایا تھا تو ایک مقدمے کو تو لے لیا اور دوسرے کو کیا کر دیا چھوڑ دیا اس کی جگہ تو یہ نقیز نتیجہ آگئی تو جس مقدمے کو چھوڑ دیا تھا اس کا منافی عکس آ جائے گا یہ جو شکل اول بن گئی اس شکل اول کا کیا آ جائے گا نتیجہ اس نتیجے کا جب آپ عکس نکالیں گے تو یہ جو عکس ہے اس چھوڑے ہوئے مقدمے کے منافی ہوگا اس چھوڑے ہوئے جو مقدمہ آپ نے چھوڑ دیا بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں کیا کرنا ہے پھر بدہرائیں ذرا کہ آپ نے اصل قیاس بنانا ہے اصل قیاس کے بعد نتیجہ آئے گا اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ نتیجہ صحیح ہے تو آپ اس کی نقیز لائیں گے اب نقیز کو باطل کر دیں گے تو اصل نتیجہ خود بخود ثابت ہو جائے گا چنانچہ آپ نے نقیز نتیجہ لی اور اس کے ساتھ اصل قیاس کا کوئی ایک مقدمہ ساتھ ملا لیا جب وہ مقدمہ ساتھ ملا کر کیا بنا لی شکل اول بنا لی تو ایک مقدمہ تو لے لیا قیاس کا اور ایک نقیز نتیجہ لے لی ایک مقدمہ کو چھوڑ دیا وہ جو چھوڑا ہوا ہے اس پہ ذرا نظر رکھنا ابھی اس کے منافی نتیجہ آئے گا نتیجہ نہیں نتیجے کا عکس چنانچہ یہ شکل اول بن گئی اس کا پھر نتیجہ آیا اس نتیجے کو پھر کیا کیا عکس بنایا جب آپ نے عکس بنایا تو آپ دیکھیں گے وہ جو نتیجہ آپ نے چھوڑ دیا تھا یہ اس کے منافی ہے اور وہ مقدمہ تو مفروض اس صدق تھا وہ تو اصل قیاس کا تھا اسی کے لیے تو آپ یہ دلیل بنا رہے تھے لہٰذا یا تو یہ عکس نتیجہ ہے یا یہ صحیح ہو سکتا ہے یا وہ صحیح ہو سکتا ہے اور وہ تو صحیح ہی ہے معلومہ یہی غلط ہے اور یہ خرابی معلومہ کس کی وجہ سے آئی اس نئے مقدمے کی وجہ سے اور یہ نئے مقدمہ کیا تھا اصل نتیجہ کی نقیز تھی اور تو یہ نقیز بھی باطل ہوئی جب یہ نقیز باطل ہوئی تو اصل نتیجہ ثابت کیونکہ ارتفاع نقیزین بھی نہیں ہو سکتا اور اجتماع نقیزین بھی دونوں صحیح بھی نہیں ہو سکتے دونوں غلط بھی نہیں ہو سکتے تو جب ایک غلط ہے تو یقینی بات ہے دوسرا صحیح ہے تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَهُوَ فِي هَادَ الشَّكْلِ اور دلیلِ خُلْف اس شکل میں یہ ہے کہ اَنْ يُخَذَ نَقِيزُ النَّتِيجَتِ نتیجے کی نقیز لی جائے وَيُزَمَّ إِلَى اِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ اور اس کو ملایا جائے دو مقدموں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ اصل قیاس جو آپ نے بنایا تھا اس کے دو مقدموں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس نقیزِ نتیجہ کو ملائیں لِيُنتِجَ تاکہ یہ نتیجہ دے مَا ایسا نتیجہ يَنْعَكِسُ إِلَى مَا يُنَافِي الْمُقَدِّمَتَ الْأُخْرَى کہ جو مناکس ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو منافی ہے کس کے؟ المقدمت الْأُخْرَى دوسرے یہ نتیجہ جو شکلِ اول کایا یہ مناکس ہوگا ایسے قضیے کی طرف جو منافی ہوگا اس دوسرے مقدمے کے جس کو آپ نے کیا کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے فِي الْمُقَدِّمَتِ الْأُخْرَى کے اوپر لکھا ہوا ہے الْمَتْرُوكَةِ مِنَ الشَّكْلِ الرَّابِعَ وہ مقدمہ جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا اور اس کی جگہ نقیز لے آئے تھے پھر دیکھ لیجئے ترجمہ اور دلیلِ خُلْفِ اس شکل میں یہ ہے اور اس کو اصل قیاس کے دو مقدموں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملایا جائے لِيُنْتِجَ مَا تاکہ نتیجہ دے یہ ایسا قضیہ يَنْعَكِسُ إِلَا مَا تاکہ وہ منعاکس ہو ایسے قضیے کی طرف ماں سے مراد کیا ہے قضیہ تاکہ نتیجہ دے وہ ایسا قضیہ يَنْعَكِسُ جو منعاکس ہوتا ہو إِلَا مَا يُنَا فِي الْمُقَدِّمَةَ الْأُخْرَى ایسے قضیے کی طرف جو منافی ہو اس دوسرے مقدمے کی یعنی جو چھوڑ دیا تھا اس کے منافی ہو وَذَلِكَ الْخُلْفُ يَجْرِ فِي الظَّرْبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِسِ وَالرَّابِعِ وَالخَّامِسِ دُونَ الْبَوَاقِي اور یہ دلیلِ خُلْف جاری ہوتی ہے ضربِ اول ثانی ثالث رابع اور خامس میں دونَ الْبَوَاقِ نہ کہ نہ کہ باقی ضربوں میں میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ دلیلِ خُلْف صرف پہلی پانچ ضربوں میں جاری ہوتی ہے وَقَالَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الشَّمْسِيَتِ بِجَرَيَانِ الْخُلْفِ فِي السَّادِسِ وَحَازَا صَحْوٌ کہتے ہیں مصنف نے شرحِ شمسیہ میں یہ مصنف نے شمسیہ کتاب کی شرح لکھی تو اس میں کہتے ہیں مصنف نے فرمایا ہے بِجَرَيَانِ الْخُلْفِ فِي السَّادِسِ کہ یہ دلیلِ خُلْف جو ہے ضربِ سادس میں بھی جاری ہوتی ہے وَحَازَا صَحْوٌ اور یہ یہ بھول ہے یعنی یہاں مصنف سے بھول ہو گئی یہ ضربِ سادس میں دلیلِ خُلْف جاری نہیں ہوتی صرف پہلی پانچ ضربوں میں جاری ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح جی چلیے بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ